انڈیا کے جو مفادات ہیں الیکشنن کے سامنے آ رہا ہے اس کے تحت وہ پاکستان میں پریشر ڈالنے ہیں پولٹیکلی ادروائز دو ایٹومک تاوقت ہیں ایسا کوئی سینیریو آ نہیں سکتا کہ دو ایٹومک تاوقت میں آمنے سامنے ہو جائیں اور ایسا ہو انڈیا جو ہے اسو بڑی گیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے اور اپنا اس کا خود کا ذاتی جو ان کی غلطی ہے ان کی حکومت کی اور پاکستان کے اوپر جو اس کو لانا چاہ رہا ہے تو یہ بہت ہی غلط ہے اس وقت بہت ہی زیادہ اور پاکستان کو بہت ہی اس نے انڈر اسٹیمیٹ کیا ہوا ہے اس وقت جو اس وقت ان کے لیے بہت بڑی پرولیمز کا باعث بن جائیں اس وقت دونوں ملکوں کو بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے ہماری تو یہی خواہش ہے کہ دونوں ملکوں میں آمن ہونا چاہیے باہی چارہ ہونا چاہیے یہ لڑنے سے کام نہیں ہوگا اور میری یہی خواہش ہے کہ دونوں ملکوں میں آمن ہونا چاہیے کیوں جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے جتا ممکن ہو سکے اس سے بچھے دونوں ملکیں عوام تو نہیں چاہتے ہیں اس طرح کی کوئی چیز لیکن جو وہاں کے بس کچھ لوگ ہیں جو جیسے کٹر جیسے ہندو لوگ ہیں یا یہاں پہ ہوئے ہیں وہی لوگ آپ اس میں اس طرح کر رہے ہیں وردان اس طرح تو عام عوام نہیں چاہتے ہیں اس طرح مل کر کچھ کرنا چاہیے کہ یہ کشیدگی ختم ہو جائے یہ جو عوام جو پریشان ہے ظاہرہ دونوں طرف کے عوام اب تو پریشان ہو گئی ہے نا تو اس کے لئے بہتری تو یہ ہی ہے کہ انسان آرام سے اس کو حکومت ہی کر سکتی نہیں یہ تو دونوں ملک جو ہے وہ جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے اور جنگ ان کی اکانومی کو ان کی معاشیات کو اور ان کے تمام تعلقات کو تباہ کر دے گی اور اس کشیدگی کو جلد جلد ختم ہونا چاہیے اور یہ تمام جو معاملات ہیں ان کو سفارتی سطح پر تیہ کرنا چاہیے کشید کی یہ بنیاد جو ہے وہ خود بھارت ڈال رہا ہے اس میں پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے اگر کسی ملک کے اندر کسی بھی ملک کے دشتگرد یا جنہیں پیش آفرات داخل ہو جاتے ہیں اس ملک کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے وہاں کے سیکیوری ایجنسی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کو کنٹرول کریں موسیقی